اب چاہر اس سمجھ نہیں کیا تو اب بات میں کہنے لگے کہ ڈی لیمٹیشن کرنی کی ضرورت ہے بلڈوزر کی راجنیتی کو بند کرو بلڈوزر چلانا بند کرو آپ کا ڈی لیمٹیشن ہو گیا ووٹر سوچی چپ گئی شانتی بہال ہے آپ ہی بولتے ہو روز تو ایسی پرسطے میں وہاں پہ جلد سے جلد اسمبلی کے چناؤ کرو اور پورے نرنے دلی سے ہوتے ہیں وہاں پر جمعون کشمیر میں یہ نرنے آپ کو دلی میں لے کر یہ تینوں باتوں کو ماننا چاہیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ قانون کے اندر جو بدلہ وائی ہے کہ باہر کے لوگوں کو عدکار ملے گا کہ وہاں پر زمین خریدنے کی یہ ہم سوچتے ہیں کہ یہ گلت ہے کشمیر کے سوال پر جمعون کشمیر کے لیے دونوں کے لیے اور اس کو واپس لینے کی ضرورت ہے یہ قانون بنا تھا آزادی کے بعد نہیں دارہ تین سو ستر کے چلتے ہوئے نہیں یہ قانون بنا تھا مہاراجہ ہری سنگھ نے انیس سو ستائیس میں یہ قانون لے آئے تھے کہ وہاں کی سرکشہ کے لیے کشمیر اور جمعون کے لوگوں کی سرکشہ کے لیے باہر کے لوگوں کو خریدنے کی عزازت نہیں ہے اور یہ قانون الگ سے صرف جمعون کشمیر کے لیے نہیں ہے بہت سارے پرانت ہے ہمارے دیش کے اندر بھارت کے اندر جہاں پر یہ قانون لاغو ہوتا ہے آج بھی ہماشنل پردیش میں باہر کے لوگ وہاں پر زمین نہیں خرید سکتے آج بھی کئی سارے اتری پورم میں آپ کے کئی سارے راجہ ہے جہاں پر آپ جو ہے زمین باہر کے لوگ نہیں خرید سکتے تو یہ قانون لاغو کیا گیا ہے کہ وہاں کی زمین کی اور سمپتی کی سرکشہ وہاں کے لوگوں تک وہ پہنچے سب سے پہلے پراتمکتہ ان کی ہو تو اس وجہ سے یہ قانون جو لاغو کیا گیا آج اس کو رد کر کے پوری کی پوری کوشش یہی ہے کہ باہر کے بڑے بڑے سربائیدار پونجپتی اور جو ٹورزم کے نام پر اور اس کے بڑاوے کے نام پر ان کے منافع بنانے کے لیے اور بڑھانے کے لیے یہ کام کیا ہوا ہے اور دوسری بات کھیتی کی زمین جو اگر باہر کے لوگوں کو بیچیں گے بیچیں گے آپ تو یہ ہوا تھا یہ یہ قانون جو لائے تھے موڈی سرکار نے آپ کے کھیتی کے بارے میں یہ قانون جو واپس لینا پڑا موڈی صاحب کو آخر میں اتنے بڑی سنگر چلنے کے بعد اپنے کسانوں کی وہ قانون کے چلتے ہوئے بھی یہی ساجش تھی کہ دیش کے اندر کھیتی کا زمین کسانوں سے ہڑپ کر کسانوں کی زندگی برباد کرو آپ ان کے لئے کوئی بہوشہ نہ چھوڑو وہ زمین جو آپ کسانوں کے ہاتھ سے نکال کر وہ بڑے بڑے پونجی پتیوں کو اور بڑے بڑے پونجی پتیوں کے گھرانوں نہ صرف دیشی پونجی پتی ویدیشی بہراش کمپنیوں کو بھی وہ جو ہے وہ موقع دینے کا پوری کی پوری ساجش رہی ہے آپ جانتے ہی ہو ان کے اندر سب سے پراتویک نام کس کا تھا کسان اندرل ان کے چلتے ہوئے یہی گوتم ادانی کا جس کے بعد چل رہی ہے آج اتنا بڑا کانڈ جو ہوا ہے جس کے چلتے ہوئے اپنے لوگوں کی زندگی بھر کی بچت جو لائی سی اور سٹیٹ بینک او انڈیا میں ہیں اس کے اوپر بھی آج جو ہے خطرہ ہے کہ وہ بچ پائے گا کی نہیں اس طریقے کے بڑے بڑے پونجی پتیوں کو زمین پہنچانے کی یہ بڑی ساجش پہلی بات تو یہ رہی دوسری بات وہاں پر جو جمہ کشمیر کے اندر یہ قانون کے تحت ایسا زمین تھا جو کومن پروپٹی تھی سب کی اور وہ کومن پروپٹی کے اوپر کبھی آپ کے گھائیوں کے بحثوں کے لیے ان کے لیے چارہ کے لیے استعمال ہوتا تھا یا کوئی اور وہاں کی سماج کے لیے اور لوگوں کی فائدہ کے لیے کبھی کبھی کوئی فنکشن ہال بنیتے تھے کوئی ایسی چیزیں بنتی تھیں جو سہولت کے لیے اب یہ کومن جو لینڈ ہے اس کے اوپر جو دکل جو ہو گئی اگر اس دکل کے اوپر اس کو ہٹانے کے نام پر بلڈوزر کی راجنیتی آج جو ہے جمہ کشمیر کے اندر بھی لاغو کیا یہ بلڈوزر کی راجنیتی چل رہی ہے پورے دیش پہ کئی سارے جگہ اور سب جانتے ہیں کہ اس کا نشانہ کون ہے کس کے خلاف چل رہا ہے یہ بلڈوزر کی راجنیتی اور وہی طریقہ اپنا رہے ہیں جمہ کشمیر کے اندر اگر ایسی کوئی دکل ہوئی ہے زمین پہ کوئی اپنا گھر بڑا لیا کوئی کھیتی کر رہا ہے وہ وہ ایسے معاملوں کو آپ سلجائیے وہاں کے پنچائتوں کے ساتھ بیٹھ گئے یہ بلڈوزر کی راجنیتی کیا کر رہے اس کو فوراں بند کر رہے آپ یہ فوراں بند کر رہے تیسری بات جمہ کشمیر کے اندر آج لوگوں کے سامنے دکت یہ ہے کہ کون ہیں ان کے پرتینتی کس کے پاس جا کر ان کو اپنی سمسیہ رکھ پائیں دوہزار اٹھارہ سے لے کر آج تک پانچ سال ہو رہے ہیں پانچ سال ہو رہے ہیں وہاں پہ چناؤں نہیں کیا کروائے اور جب پارلمنٹ کے چناؤں ہو رہے تھے دوہزار انیس میں پارلمنٹ کے چناؤں کروائے لیکن وہاں کے اسمبلی کی چناؤں نہیں کروائی کیونکہ تب ان کا پوری کی پوری سوچ یہی تھی کہ وہ اسمبلی کو ہی رد کر دیں گے وہ ہی کیا انہوں نے سرکار میں آنے کے بعد اب چاہے اس سمجھ نہیں کیا تو اب بات میں کہنے لے گے کہ ڈیلیمنٹیشن کرنی کی ضرورت ہے کانسٹینس ایک شیطر جو ہے ان شیطروں کو سائیڈن سے ان کو بنانے کی ضرورت ہے تو ڈیلیمنٹیشن کرنا ہے وہ ہو گیا کام بات میں کہا کہ ووٹروں کی سوچی ٹھیک طریقے سے بنی نہیں ہے اس کو سوزارنا ہے اب وہ ہو گیا کام سوچی کا اعلان بھی ہو گیا تیسری بات وہ کہتے ہیں کہ شانتی جب رائے گی اور وہاں پر چناؤ کروانے کا ماحول جب بنے گا اب وہ ماحول کے بارے میں ہمارے دیش کے منیے گروہ مندری جی روز دن پرتی دن دن رات کو دیش میں ہی نہیں پورے دنیا میں یہی پرچار کر رہے ہیں کہ شانتی بحال ہے آج جمہو کشمیر کے اندر وہاں پر کوئی مطلب ایسی گٹنائے نہیں ہو رہی ہے ایک دم پیسفل ہے جمہو کشمیر اگر شانتی ہے آپ کے پاس آپ کا ڈی لیمیٹیشن ہو گیا آپ کا ووٹر کی سوچی چھپ گئی تو اب کیوں چناؤ نہیں کروا رہے ہو آپ چناؤ اگر کرواتے ہیں کوئی چناؤیں بے پردھنیتی جو ہے وہ لوگوں کی سمسیہوں کے بارے میں سن بھی سکتے ہیں اور حل بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ نہیں کروا رہے ہیں تو یہ تینوں مانگوں پر آج مارکسواتی کمنیس پارٹی کی طرح سے ہم آپ کے سامنے یہ آشواش اندیرے آئے پہلی بات یہ جو قانون جو لائے ہوا آپ قانون میں بدلی جو کیا کہ باہر کے لوگ آ کر وہاں پر زمین خرید سکتے ہیں اس کو واپس لو دوسرا قومن جتنا بھی زمین ہے جو وہاں کی لوگوں کی ہے سرکار کے شیطر میں ہے اس زمین پر اگر کوئی دکل ہوا اس دکل کے بارے میں آپ پنچایت کے ساتھ چرچہ کرتے ہوئے اس کو حل کروا یہ بلڈوزر کی راجنیتی کو بند کرو بلڈوزر چلانا بند کرو تیسری بات آج سب حالات جو ہے آپ جو کہہ رہے تھے وہ سب حالات آج ہے چناؤں کروانے کے لئے آپ کا ڈیل ایمٹیشن ہو گیا ووٹر سوچی چپ گئی شانتی بہال ہے آپ ہی بولتے ہو روز تو ایسی پرستی میں وہاں پھر جل سے جل اسمبلی کے چناؤں کروا یہ تینوں مانگے آج جو ہے ہماری مارکسوادی کورنیس پارٹی کی طرف سے ہم جمہ کشمیر کے عوام کو ہم اپنی یہ کہنا چاہیں گے اس پشت روپ سے ان تینوں سوالوں کے اوپر پارلومنٹ کے اندر ہو یا پارلومنٹ کے باہر ہو مارکسوادی کورنیس پارٹی ان تینوں سوالوں کو لے کر جنتہ کے بیچ میں جائے گی اور یہ دباؤں ڈالے گی سرکار کے اوپر کی ان تینوں کو آج آپ کو ماننا پڑے گا کیونکہ یہ کیندری پرستیشن ہے اور پورے نرنے دلی سے ہوتے ہیں وہاں پر جمہ کشمیر میں یہ نرنے آپ کو دلی میں لے کر یہ تینوں باتوں کو ماننا چاہیے اس کے اوپر ہم جتنے ہی زور رہے گی مارکسوادی کورنیس پارٹی کی ہم اس کو لگائیں گے اور یہ ہماری آشواشن ہے جمہ کشمیر کے عوام کو کہ ہم ساتھ کھڑے ہیں ان تینوں سوالوں کے اوپر آپ لوگوں کے ساتھ نیشنل دستک کی آپ سے گجاریس ہے کہ اگر اس کو بچانا چاہتے ہیں تو نیشنل دستک کو سبسکرائب کرنے کے لیے ریٹ کلر کے سبسکرائب بٹن کو دوائیں پھر بیل آئیکن کی گھنٹی دوائیں نیشنل دستک کو بچانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہر خبر کو شیئر کریں لائک کریں کمنٹ ضرور کریں